موسیقی 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 مرکزی زیر انتظام علاقن ہی دو زمدارو شرکت کر آت موکس پر دیدی موجود سورت حالوک جوئی زینا آو تاچو وزیرا جم نرندر موڈین سربراہن پر زور جت مجھت تم گتسن لوکن ہیز حفاظت یقینی بناور باپت پریت ممکن قدم تولن یلزن تیمو یقین دیت میٹنگ مز موجود لوکن ونز مرکزی سرکار ترپی تمام ریاستن پریت کا مدد فراہم کرنا ساتھیوں کورونا سے اس لڑائی میں ہمیں ایک اور بات کا بہت دھیان رکھنا ہوگا اب ہمارے پاس کورونا سے لڑائی کا دو سال کا انبوہ ہے دیش ویپی تیاری بھی ہے سامانی لوکوں کی آجیوی کا عارتھک گتی ویدھیوں کو کم سے کم نقصان ہو عارتھ ووستہ کی گتی بنیر ہے کوئی بھی رن نیتی بناتے سمائے ہم ان باتوں کو جرور دھیان میں رکھیں یہ بہت آوشک ہے اور اس لیے لوکل کنٹینمنٹ پر زیادہ فوکس کرنا بہتر ہوگا جہاں سے زیادہ کیس آ رہے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ اور تیجی سے ٹیسٹنگ ہو یہ سونشت کرنا بھی آوشک ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سونشت کرنا ہوگا کہ ہوم آئیسولیشن میں ہی زیادہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ ہو سکے اس کے لیے ہوم آئیسولیشن سے جوڑی گائیڈ لائنز کو پروٹوکول کو اسے فولو کرنا اور ثیتیوں کے انوصار امپروویز کرنا بھی بہت ضروری ہے ہوم آئیسولیشن کے دوران ٹریکنگ اور ٹریٹمنٹ کی ووستہ جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی اسپتاؤں میں جانے کی آوشکتہ کم ہوگی سنکرمن کا پتا چلنے پر لوگ سب سے پہلے کنٹرول روپ میں سمپر کرتے ہیں اس لئے اوچیت ریسپونس اور پھر مریج کی لگاتا ٹیکنگ کانفیڈنس بڑھانے میں بہت مدد کرتی ہیں مجھے خوشی ہے کہ کئی راجے سرکار اس دشا میں بہت اچھی طرح نئے نئے انویٹیو پریاست بھی کر رہے ہیں پریوک بھی کر رہی ہیں کیندر سرکار نے ٹیڈی میڈیسن کے لیے بھی کافی سبیدھائیں وکسیت کی ہے اس کا جہدہ سے جہدہ اپیوک کرونا سنکرمیت مریجوں کو بہت مدد کرے گا جہاں تک جروری دماؤں اور جروری انفرسٹرکٹر کی بات آئیں تو کیندر سرکار ہر بار کی طرح ہر راجے کے ساتھ کھڑی ہیں پانچ چھے مہنے پہلے تیس ہزار کروڑ روپیے کا جو ویشیس پیکج دیا گیا تھا اس کا سدوپیوک کرتے ہوئے انیک راجیوں نے ہیلتھ انفرا کو سسکت کیا ہے اس کے پہت دیش بھر میڈیکل کالیج اور جلہ اسپتالوں بچوں کے لیے آنٹسو سے ادھیک ویشیس پیڈیارٹک کیر یونٹ سفکر ہیے ہیں کریپ ڈیڑھ لاک نئے آکسیجن آئی سی او اور ایچ ڈی او بیٹس تیار کیے جا رہے ہیں پانچ ہزار سے ادھیک ویشیس ایمبیلنس اور ساہڑے نو سو سے ادھیک لیکویڈ میڈیکل آکسیجن سٹوریج ٹینک کی کیپیسٹی جوڑی ہے ایمرجنسی انفراسکچر کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ایسے انیک پریانس ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس انفراسکچر کا بستار کرتے رہنا ہے کرونا کو ہرانے کے لیے ہمیں اپنی تیاریوں کو کرونا کے ہر ویریانٹ سے آگے رکھنا ہوگا اومیکرون سے نپڑنے کے ساتھ ہی ہمیں آنے والے کسی اور سمبابینت ویریانٹ کے لیے بھی ابھی سے تیاری شروع کر دینی ہے مجھے بھی سواس ہے ہم سبھی کا آپسی سیوں ایک سرکار کا دوسری سرکار کے ساتھ سمنوے کرونا سے لڑائی میں دیش کو ایسی ہی طاقت دیتا رہے گا میں پروفیسر محمد عوضہ زرگر ریجسٹار کی حصے سے اس وقت جو ہے سنٹرل نیویسٹی میں کام کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دوہزار انیس سے کوویٹ کی ایشیوز میں اور ہم نے دیکھی ہے دو ہم نے ویوز دیکھی اور ابھی جو ہے جو حال حال میں تیسری ویو جو آئی ہے وہ بڑی خطرناک ویو ہے انفیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت تیزی سے فیل رہا ہے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی انیورسٹری انیسٹیوشن کی طرف سے آپ کے اوپر بھاوری کرانا چاہتا ہوں کہ اس تھرڑ ویو کو ہم خود ہی بچا سکتے ہیں اس تھرڑ ویو سے ہم اپنے آپ کو خود ہی بچا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے جو شیڈولز جو گورنمنٹ آف انڈیا نے یا سٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سٹرکلی فالو کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو دو دین چیزوں کا ہی احتیاط رکھنا ہے ہمیں ماسک کا انتظام پورا کرنا چاہیے باسک پوری طرح سے لگانی چاہیے اور جہاں ممکن ہو سکے ڈبل ماسک بھی لگا دیں اور جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کا برپور اظہار کرنا ہے ہم نے جو ہے اس کا مظہارہ کرنا ہے ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ انشور کرنی ہے میں اپنی انشوشنز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ میں چھو کر رہا ہوں ماسک دیکھتا ہوں اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا دیں تو ہمیں تھرڈ ویو کوئی اثر نہیں کرے گی لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہم نے اپنے آپ کو بچا کر اگر کوئی چیز کیا تو ہم اپنے آس پاس کے آس پاس کے ہمارے ستنے لوگ ہیں ان کو بچائیں گے اور اپنے نیشن کو بچا کر ہم گلوپ کو بچا سکتے ہیں دیکھئے چھوٹے سے دو قدم ہم نے اٹھانے ہیں ماسک پہننا ہے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اگر اپنے اندر کوئی لکشن ہے اگر ہمارے اندر کوئی جو ہے اپنے ہمارے اندر کوئی لکشن ہے کوئی بھی چیز تو ہم اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لیں تو ہم اپنے آپ کو جا سکتا ہے میری تمام دعایاں آپ سب لوگوں کے لئے وادی ہنگن دویمند زلنسان یتی زل بڑھ گئے میں سمجھتے کورونا معاملن منز ازاپو وشن شیوان تیچو چیف میڈکل افسر بڑھ گئے ترپل لوکن اپیل کرنا آمز تمگت سان ایسو پیزن پر سختی سان عمل کریں یوزن آت پر روٹ لاغنس منز آسوینی سب دے کووڈ بڑھ رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کی مہربانی کر کے وہ کووڈ اپراپریٹ بیہیوئر کا پالب کریں اس کا پورا دھیان رکھیں ماسکس کا استعمال کریں ہینڈ ہائیجین کا خیال کریں یعنی کی سابن پانی سے آدھ دوئیں سینٹیزرز کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ اس کا وہ خیال رکھیں بیڈ بارڈ علاقوں میں نگومیں ہمارا ائرپورٹ کے سٹاپ ہے یا ڈیارڈیو میں سٹاپ ہے تو وہاں پہ بھی ہماری لوگی آتے ہیں تو سٹاپ کو ہم جو ہمارے پاس ہے ان کو تو وہاں پہ ضروری رکھنا ہی ہے تو رکھنا ہے تو باقی جو ہمارے پاس سٹاپ ہے کمی کی وجہ سے بھی ہم منیز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی زمواری ہے لوگوں کی بھی زمواری ہے ساری انتظامیہ کی زمواری نہیں ہے لوگوں کی بھی زمواری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پچائے اپنے آپ کو خیال دھتا یہ پریتی ڈیریکٹر ہلو سرفسز کشمیران موجود سوریٹال نزریتال تھویتھو کا نام جھری کور یہ دوران ہسپتالنمز انوائلن مریزند تیماردارن وننا آوزز تمگسان ایسا پیزن پیٹ امل کریت ہسپتال اسمز داخل سابدن تچھ ہسپتال انتظامیہ پاتن ترپ آزم مریزن وننا آمودز تمگسان حکم ناوز پیٹ سختی سان عمل کرن یوزن نتی منخلاب کاروئی امنیمز انہی پچھلے کچھ روز سے جو کومیٹ ٹیم میں پازیٹو ریٹ بڑھ گئی ہے تو اس سلسل میں ہم لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہسپتال کا روح کام کریں اور اپنے ایس اوز پیز پیز کو فالو کریں تاکہ یہ کیسز میں کم ہی آ جائے صرف صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ کولڈ میں کم ہی آ جائے اس کے لئے ایس اوز پیز فالو کرنے ہیں ہمارے ہسپتال میں جو بھی پیشنٹ آتا ہے ایٹنڈنٹ آتا ہے ہم اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ٹیسٹ ریٹ بھی بڑھا دی ہے ناظرین کشور خبرنام چھ جہری تھی اتنی مہاک تھیجارتی وقف